بسم اللہ الرحمن الرحیم شمیر پی کے ڈیو وائز کے معزز ناظرین السلام علیکم یہ برکہ اور جرم ناول کی دوسری قسط ہے اگر آپ نے پہلی قسط نہیں دیکھی تو لنک ڈیسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بروقت نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے میں نے اپنی بیوی سے کہا تم بہار جاؤ اور اسے میرے پاس بھی دو ابھی تمہیں سب کچھ پتا جل جائے گا بیوی میرے لہجے پر اور بھی ڈھر گئی اس دوران ہونہ کپڑے ہاتھ سے پوچھتا اندر آ گیا میں نے بیوی کو بھار بھیج کر دروازہ بند کر لیا جب وہ میری ہدایت پر چار پائی پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا کل رات ساڑھے نو بجے اور گیارہ بجے کے درمیان تو کہاں تھا اس کا چہرہ تاریخ ہو گیا حق لاکر بولا میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا پکواس بند کرو میں اندھاڑا تو اپنے کمرے میں پڑھ نہیں رہا تھا بلکہ شاہ کی بیٹھک تمہیں گفورے کے پاس تھا یہ یہ غلط ہے بھائی صاحب میرا ایک زوردہ تھپڑ اس کے موں پر پڑا اور وہ چکرا کر رہ گیا میں نے غصے سے کہا اور یہ بھی غلط ہے کہ تُو نے حاجی صاحب کی لڑکی سے یارانہ لگا رکھا ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ تُو اسے خط لکھتا ہے اور ملاقاتیں کرتا ہے دیکھ مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دیں کل رات تُو کہاں تھا اور کیا گل کھلا رہا تھا وہ قدر تیزی سے بولا تو آپ کا خیال ہے کہ غفورے کو میں نے مارا ہے حیرانگی ہے آپ اتنی آسانی سے مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں میں نے چلا کر کہا اگر یہ الزام ہے تو بتا کل رات کہا تھا تُو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تجھے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا میں صرف ایک بار پشاپ کرنے وہاں نکلا تھا پھر وہی چھوٹ مجھے تیش آ گیا میں نے اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی اس دوران میری بی بی دروازہ پیٹنے لگی میں نے دروازہ کھولا وہ ہائے میرا لال کہتی ہوئی بھائی سے لپٹ گئی میں نے کہا اسے اچھی طرح گلے سے لگا کر چون چاٹ لیں ہو سکتا ہے کل تک یہ سلاخوں کے پیچھے چلا جائے کیوں کیا کیا ہے اس نے وہ ڈر کر بولی اللہ کرے اس نے کچھ نہ کیا ہو لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں میں یہ کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھانے میں پہنچ کر میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور نہایت پریشانی کے عالم میں سوچ بیچار کرنے لگا حالات و واقعات سے ساوظائر ہوتا تھا کہ تفتیش صرف تین راستوں پر چل سکتا پہلا راستہ اس واقعے سے نکلتا ہے جو چند روز پہلے نائک کی دکان پر پیش آیا جس میں غفورے نے اس طرح کے وار سے شریف نامی شخص کو زخمی کیا تھا دوسرا راستہ خود میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا تھا اور اگر یہ راستہ درست تھا تو اس کے دوسرے سنے پر میں اپنے سالک و فانسی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھ سکتا تھا تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ متوفی نے کسی واقعے سے دل برداشتہ ہو کر خود کشی کی ہو لیکن اس کا فیصلہ پوست مارٹ پروپورڈ اور دوسری شہدتوں کے بعد ہی ہو سکتا تھا غیر ارادی طور پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ تختیش کا پہلا راستہ ہی درست ثابت ہو اور میں اس طوفان سے بچ جاؤں جو میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اوپر تلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میرے گھر کا سکون درہم برہم کر دیا موجودہ حالات میں فرزانہ سے پوچھ گش ضروری ہو چکی تھی اگلے روز میں نے اس کے باپ کو بلایا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا وہ بھلا مانس شخص پیش آنے والے حالات کے تصور سے تھر تھر کانپ رہا تھا میں نے حت المقدور اس کی دھارس بھندائی اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا تھوڑی دیر بعد فرزانہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی وہ پرکشش اور شوخ لڑکی تھی لیکن اس وقت بہت سہمی ہوئی تھی چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے لگتا تھا باپ نے اسے میرے پاس بھیجنے سے پہلے بری طرح پیٹا ہے وہ مجھے چچا کہہ کر بلاتی تھی میں نے بڑے پیار محبت سے اس کا خوف دور کیا اور دھیرے دھیرے اسے بولنے کے لیے تیار کر لیا مشکل میں اس کو دھارس بندھانے والا ملا تو وہ زارو کتار رونے لگی میں آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا کچھ بھی تھا وہ ایک نیم پختہ ذہن کی بچی تھی اس سے غلطیاں ہوئی تھی اور نہایت سنگین ہوئی تھی لیکن اس میں جہاں وہ قصور وار تھی وہاں اس کے ارد گرد کا ماحول اور والدین بھی قصور وار تھے اس کا باپ صبح کا گیا رات گئے گھر آتا تھا ماں کو گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں تھی نہ مناسب روک ٹوک اور نہ ضروری آزادی ایسے میں کچھا ذہن ادھر ادھر نہیں بٹھ کے گا تو کیا ہوگا برحال میں نے لڑکی کا حمدت بن کر اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی پہلے تو وہ جھجکتی رہی لیکن جب میں نے اسے اپنی معلومات سے آگاہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ ذہن کی گرہیں کھولنے لگی اس کی طویل گفتگوں کا لب لباب یہ ہے منظور کی کہہ ہوئی زیادہ تر باتیں درست تھیں لڑکی منے اور غفورے دونوں کی حوصلہ افضائی کر رہی تھی یہ سب کچھ اس نے شغل کے طور پر شروع کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ معاملہ سنجیدہ ہوتا گیا وہ دونوں اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے پچھلے چند دنوں سے یہ دور اور بھی شدید ہو گئی تھی منے اور غفور نے اسے کئی خط لکھے تھے جن میں اسے گھر سے بہار ملنے کی درخواست کی گئی تھی فرزانہ یہ سمجھتی تھی کہ اب وہ مرحلہ آگیا ہے جہاں اسے دونوں دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے کئی روز فیصلے کی سولی پر لٹکنے کے بعد اس نے دو دن پیچ تر منے سے ملاقات کی تھی یہ ملاقات ایک معروف تاریخی سیرگاہ میں ہوئی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کو اس معاہدے کا کوئی علم نہیں تھا جس میں دونوں لڑکوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا کہ جو فرزانہ سے ملنے میں کامیاب ہوا وہ اس کھیل کا تنہا کھلاڑی تسلیم ہوں گا فرزانہ سے پوچھ گچ کے بعد منے کے متعلق میرے شبہات کو تقویت ملی ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا تو بہت سکڑیاں آپس میں مربوط ہونے لگی اگر فرزانہ چند روز پہلے منے سے ملی تھی ہوتا تھا فرزانہ سے ملنے کے بعد منہ اس رات غفورے سے ملا تھا وہ شرط جیت گیا تھا اور شرط کے مطابق اس کے پاس لڑوں کا لفافہ تھا لیکن یہ لڑوں دراصل قتل کے ہتھیار تھے منہ نے زہریلے لڑوں کھلا کر غفورے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن یہاں سوچنے کی بات تھی اگر منہ شرط جیت گیا تھا تو پھر اسے زہریلے لڑوں کھلانے کی کیا ضرورت تھی اس کے راستے کی رکاوٹ تو خود بخود دور ہو رہی تھی غفورہ ان دونوں کے درمیان سے نکل رہا تھا پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا اور امید کی ایک روشن کرن دکھائی تھی اگر منہ اس کھیل میں کامیاب رہا تھا تو زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ غفورے نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی ہو میں نے اس پہلو سے غور کیا تو گتھی سلجی ہوئی محسوس ہوئی غفورہ یقینا خودکشی کا مرتقب ہوا تھا منہ نے اسے اپنی کامیابی کی اطلاع دی تھی اور یہ اطلاع اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی تھی منہ کے جانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا اس نے بیٹھا کا دروازہ بند کر کے زہر کھایا تھا اور وہیں چار پائی پر لیٹ رہا تھا اس روز شام کے وقت پوست مارٹم رپورٹ بھی آ گئی رپورٹ میں موت کی وجہ زہر خورانی بتائی گئی تھی زہر رات دس بجے اور گیارہ بجے کے درمیان دیا گیا تھا موت کوئی بارہ بجے ہوئی تھی موت سے ملنے والے مواد میں پان لڈو اور چائے کے اجزاء موجود تھے میری صاحب کا معلومات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ منہ اس رات متوفی سے ملا تھا اور اس نے اسے لڈو کھلائے تھے کیمیکل اگزامینر کی رپورٹ یہ بتانے سے کاسر نظر آتی تھی کہ متوفی کے میدے اور انٹلیوں میں پایا جانے والا زہر کس چیز میں ملا کر کھلایا گیا تھا میں چونکہ خودکشی کی لائن پر سوچ رہا تھا اس لئے میں نے اگلے روز غفورے کے کچھ دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کی اور مذکورہ شک ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے سوالات کیے اس مغز خفائی سے پتہ چلا کہ غفورہ اس سے پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکا ہے یہ واقعہ جس طرح میرے کانوں تک پہنچا میں منوان آپ کو بتا دیتا ہوں پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے غفورے نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی اس کا بڑا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اس کی غیر موجود کی میں یہ شاکسانہ شروع ہو گیا ایک رات غفورے نے مبین طور پر گھر کے تمام افراد کو کوئی نشہ آور چیز بلا دی رات گئے جب وہ بری نیت سے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے غفورے کو بری طرح پیٹ لالا شور سن کر گھر کے کچھ اور افراد بھی جاگ گئے اس واقعے کی خبر گھر سے بھار بھی نکلی اور محلے میں خوب چرچہ ہوا تھا غفورے کو سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا یقیناً اسی واقعے سے متاثر ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی اس نے نیلا تھو تھا کھا لیا تھا لیکن بروقت بھی امداز سے جان بچ گئی اس شہادت سے دو باتیں سامنے آئیں غفورہ ڈھیلے کردار کا مالک تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی میں نے مونے سے ایک بار پھر تفصیلی بات چیت کی اس روز میں نے اسے تھانے ہی بلا لیا وہ اب تک سخت خوف زدہ تھا ایک روز پہلے اس نے اپنی بہن کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ رات کو غفورے کے پاس گیا تھا اور اسے لڈو بھی کھلائے تھے لیکن اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا اس کی بہن یعنی میری بیوی بھی بڑی بڑی قسمیں کھا رہی تھی کہ اس کا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا میں نے مونے سے کہا اگر غفورے کی ہلاکت میں اس کا ہاتھ نہیں تو پھر اس کی موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مونے نے جو جو جواب دیا وہ میری توقعوں کے عین مطابق تھا اور اس سے میری کافی تسلی بھی ہوئی اس نے کہا بھائی صاحب میں سوچتا ہوں اس نے خودکشی کی مجھ سے ملنے کے بعد وہ سخت پریشان ہو گیا تھا اس وقت مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا کاش مجھے اس وقت اس کے ارادے کا علم ہو جاتا مونے نے یہ بھی بتایا کہ اس کے آنے کے بعد غفورہ بیٹھا ہی میرہا تھا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی برحال غفورے کی ہلاکت کے بعد چوتھے دن کی شام تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے لیکن پھر جیسا کہ میں نے بتایا ہے اوپر تلے چند واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے میری تفتیش کی امارت دھرام سے نیچے گراتی شام کے وقت تھانے کے پتے پر ایک خط موصول ہوا پتے کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہوا تھا میں نے لفافہ چاہ کیا یہ ایک گم نام خط تھا لیکن مفصل اور حیرت انگیز حد تک مدلل لکھنے والے نے اپنے خیالات نہایت موسط طریقے سے بیان کیے تھے مضمون کچھ یوں تھا انسپیکٹر صاحب غفورے کو قتل کیا گیا ہے قاتل آپ کے گھر میں ہے میں آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتی ہوں بدھ کی دوپہر یعنی غفورے کے قتل سے ایک روز پہلے ایک برکہ پوش عورت شہر سے باہر کچھی آبادی میں پہنچی تھی وہاں راول نامی ایک جوگی سے اس نے زہر خریدا تھا یہ برکہ پوش دراصل آپ کا برادر نسبتی شکیل اور منہ تھا اس نے جو زہر خریدا تھا اس کا کچھ حصہ اب بھی اس کے پاس موجود ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو منہ کے سیکل کی گدی کے نیچے ایک چھوٹی سی پڑیا آپ کو مل جائے گی لیکن ہو سکتا ہے وہ پڑیا آپ کو نہ ملے میں ایک دوسرا ثبوت فرہم کرتی ہوں وہی برکہ پوش عورت آپ کے محلے میں مختار نامی حلوائی کے پاس بھی گئی تھی اس نے کہا تھا کہ اسے لڈو چاہیے حلوائی کے پاس بوندی کے سخت لڈو تھے اس عورت نے کہا تھا کہ اسے موتی چور کے نرم لڈو چاہیے حلوائی نے کہا تھا کہ وہ موتی چور لڈو نہیں بناتا لیکن موٹی بوندی کے تازہ لڈو بننے والے ہیں عورت تازہ لڈو کے انتظار میں آدھ گھنٹہ دکان پر کھڑی رہی تھی تازہ لڈو نرم ہوتے ہیں اور توڑ کر آسانی بنائے جا سکتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے ایک تیسرا ثبوت اب میں آپ کو فرہم کرتی ہوں اور آپ اسے جھتلا نہیں سکیں گے آپ ایک ذہین پولیس والے ہیں لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ظاہر ہے آپ کا برادر نسبتی دو یا تین لڈو لے کر تو مقتول کے پاس نہیں گیا تھا اس کے پاس کم از کم ایک آج سے لڈو ہوں گے مقتول نے تمام لڈو تو نہیں کھائے ہوں گے پھر باقی لڈو کدھر گئے جی ہاں وہ لڈو موقع سے اٹھا لیے گئے تھے اس لیے کہ وہ ذہینے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ لڈو کہاں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے گھر کے پچھوارے کڑا کرکٹ سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا گڑا ہے یہ لڈو لفافے میں بند اسی کڑے میں پڑے ہیں اب ایک ایسا ثبوت آپ کو فراہم کرتی ہوں جو اس قتل کا معمہ صاف صاف حل کر دے گا محلہ سادو نگر میں ایک دمائیوں کی دکان ہے ڈاکٹر مہتا وہاں بیٹھتے ہیں قتل کی رات وہ آپ کے محلے میں ایک مریض کو دیکھ کر سائیکل پر سوار واپس جا رہے تھے انہوں نے شکیل اور منے کو دیکھا وہ ایک گلی سے نکلا اور گبراہٹ میں ان کی سائیکل سے آٹھ کرایا ڈاکٹر مہتا سے ایک دو بار اس نے دبائی لی تھی وہ اسے پہچان گئے انہوں نے اس سے پریشانی کی وجہ گوچھی وہ کچھ نہ بتا سکا اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا اس وقت آپ کے گھر کے پچھوارے پڑا ہے اور جس میں سے اس نے غفورے کو زہریلے لڈو کھلائے تھے سائیکل سے تکرانے کے بعد یہ لڈو گر گئے تھے اور ڈاکٹر مہتا نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ لفافے میں ڈالے تھے وہ اس لفافے اور ان لڈووں کو بہ آسانی پہچان سکتے ہیں میرے خیال میں یہ شہدتیں جروں کو بے نکاب کرنے کے لئے کافی ہوں گے آپ سوچتے ہوگی میں کون ہوں اور مجھے اس سب باتیں کیسے معلوم ہیں آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں یہ سب کچھ مننے کو پھسوانے کے لئے کسی کی اما پر لکھ رہی ہوں یقین جانئے میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے پہلے سوال کا جواب یہ ہے اور یہی مظلومیت میرے کلم اٹھانے کا سبب بنی ہے یہ خط ایک تھماکے سے کم نہیں تھا میں فوراں تھانے سے اٹھا اور خط کے الزامات کی تصدیق کے لئے چل دیا مختصرن سب سے پہلے میں کچھی آبادی میں پہنچا وہاں سے ہلوائی مختار کی دکان پر آیا اور وہاں سے اپنے گھر کے پچھوارے دیکھا تینوں اطلاع بل ترتیب درست ثابت ہوئی یقیناً چوتھی اطلاع بھی درست تھی منے کی سیکل کی گدی کے نیچے ایک کڑیاں موجود تھی لیکن وہ پھٹ گئی تھی اور سپرنگوں میں کاغس کا ایک ٹکڑا اٹکا رہ گیا تھا آخری ثبوت کے لئے میں قریبی محلے سادو نگر گیا ڈاکٹر مہتا کھچڑی ڈاڑی والا اور شریف نفس سکھ تھا وہ مہت ایک کمپاؤنڈر تھا مگر خاصا قابل معالج تھا اس لئے گاؤں والے اسے ڈاکٹر ہی کہتے تھے میں نے اسے کڑے سے پرامت ہونے والا لفافہ دکھایا اور تفصیلی گفتگو کی جب میں اس کی دکان سے نکر میرے ذہن سے منے کے قاتل نہ ہونے کا ہر شبہ دور ہو چکا تھا تھانے آ کر میں بے دم سا ہو کر کرسی پر گر گیا میرا سب انسپیکٹر میری ہدایات کے مطابق اور خورے کے تمام خطوط جمع کر چکا تھا ان میں سے کچھ خطوط منظور کے پاس تھے اور کچھ اس کے اپنے سامان میں میں خالی خالی نظروں سے یہ خطوط دیکھتا رہا آخر میں ایک ایسا خط نظر سے گزرا جس سے یہ بات مزید یقینی ہو گئی کہ غفورے نے خود کچھ ہی نہیں کی یہ خط غفورے نے اپنی موت کے روز صبح کے وقت لکھا تھا یہ خط اس کی اپنی لکھائی میں تھا غفورہ خود بھی لکھ سکتا تھا لیکن شکستہ ہینڈ رائٹن کے علاوہ اردو بھی واجبی سی آتی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ فرزانہ کی خط اپنے دوست منظور سے لکھاتا تھا مذکورہ خط اس نے اپنے جگری یا شاہ کو لکھا تھا یہ وہی شاہ ہے جس کے کمرے میں وہ مردہ پایا گیا خط کا مفہوم یہ تھا فرزانہ کا قصہ انجام کی طرف بڑھ رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ منہ سے ملی ہے آج رات منہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے برحال کچھ بھی ہے میں ہار ماننے والا رہی شرط ہار بھی گیا تو فرزانہ کو نہیں ہاروں گا موت سے چند گھنٹے قبل لکھا گیا یہ خط صاف بتا رہا تھا کہ غفورہ کا ارادہ خودکوشی کا بلکل نہیں تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ منہ فرزانہ سے ملا لہذا اس کے دل پرداشتہ ہونے کا بھی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی اس خط سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا تھا کہ فرزانہ کی محبت جیت کر بھی منہ نے غفورہ کو قتل کیوں کیا در حقیقت وہ جان چکا تھا کہ غفورہ ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا چدید رکیبانہ جذبات کے تحت اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب انتظار فضول تھا شواہد چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ منہ مجرم ہے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جس لڑکی نے منہ کا بھانڈا پھوڑا ہے وہ نہ صرف اس کی گہری رازدان تھی بلکہ دلی طور پر اس سے متنفر بھی تھی اس نے اپنے خط میں واضح طور پر اشارہ دیا تھا اگر میں نے اپنی بیوی کے بھائی کے خلاف کاروائی سے درے گیا تو وہ اس خط کی ایک نکل میرے آلہ افسان کو بھیجے گی اگر اس کے خط میں یہ دھمکی نہ بھی ہوتی تو بھی میں مجرم کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا یہ میرے کردار کی کڑی آزمائش تھی اور مجھے اس آزمائش سے گزرنا تھا میں تھانے سے فوراں گھر کی طرف روانہ ہوا گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ منہ غائب ہے میری بیوی نے بتایا کہ وہ صحفحر کا گیا واپس نہیں آیا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ واپس آیا ہوگا دراصل میری بیوی بھاپ چکی تھی کہ میں اس کے بھائی کے خلاف کوئی کاروائی کرنے والا ہوں اس نے اسے مطلع کر دیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی نہ جانے میرے موں سے کیا کیا نکلا وہ سنتی رہی اور آنسوں باتی رہی میں اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا وہ ایک اکلوتے بھائی کی بہن تھی لیکن وہ جذبات میں اپنا دوسرا رشتہ فراموش کر رہی تھی اس کا یہ رشتہ ایک زیمدار پولیس اہلکار سے تھا یہ میرا خان کی جھگڑا تھا اور شاید سننے والوں کو اس سے دلچسپی بھی نہ ہو لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا برحال میرے سسرال والے اس معاملے میں کود پڑے انہوں نے جھگڑے کو سنگین تر بنا دیا ایک سسرالی رشتہ دار جو خود پولیس میں تھا اور میرا ہم منصب بھی اس معاملے کو بگاڑنے کا خاصہ سبب بنا اس نے کہا کہ نواز خان جان بوجھ کر کیس خراب کر رہا ہے وہ بہ آسانی منہ کو مشکوک افراد کی فہرش سے خارج کر سکتا ہے اس پر دیانت داری کا بھوت سوار ہے اس نے کچھ ایسے لکتے بیان کیے جس سے منہ بلکل بریوزیمہ ہو جاتا تھا اس دوران اس کمنام لڑکی نے حسب تمیغ خط افثان بالا تک پکچا دیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کمنام ہونے کے باوجود وہ ایسا مدلل خط تھا کہ اگر کسی اور انسپیکٹر کے خلاف ہوتا تو اسے صفائی کا موقع دیئے بغیر لین حاضر کر دیا جاتا لیکن افسران بالا میرے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے تھے اس پی صاحب نے مجھے ہیڈ کوارٹر بلایا اور بڑی نرمی سے بتایا کہ بھائی تمہارے خلاف ایک چٹھی آئی ہے میرا ہندو صاحب انسپیکٹر بھی وہاں موجود تھا میری آمد سے قبل اس سے بھی پوشکچ کی گئی تھی وہ ایک کینا پرور شخص تھا مجھے توقع تھی کہ اس نے میرا دفاع کرنے کی بجائے ایک آدھ بات زیادہ ہی لگائی ہوئی وہاں جو گفتگو ہوئی وہ تقنیقی پہنس کے زمرے میں آتی ہے میں اس کی تفصیل بیان کر کے واقعہ کو طول نہیں دوں گا مختصرا یہ کہ ایس پی صاحب نے کہا انسپیکٹر نواز مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کے رشتے دار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تم اپنا فرض پوری دیانت داری اور مہارہ سے انجام دو گے برحال میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی بھنک اوپر تک پہنچ چکی ہے میں ایس پی صاحب کی بات سمجھ رہا تھا ہر پیشے اور شعبے میں خیرخواہ اور بدخواہ موجود ہوتے ہیں میرے دو ساتھی جو میری فرض شناسی کا ذکر تل خلفاظ میں کیا کرتے ہیں افماہ سازی کے اس سنہری موقع کو ہاں سے گوانا نہیں چاہتے تھے ان کی انعایات سے خبر افسان بالا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی اور اب ایس پی صاحب مجھے تمہی کر رہے تھے کہ نواز خان ذرا سبھل گئے میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور ایس پی صاحب سے کہا سر آپ کو یہ وردی کبھی دوخہ نہیں دے گی پھر سلیوٹ کر کے میں تیز قدموں سے بہار نکل آیا میری بیوی میرے سامنے بیٹھی تھی رو رو کر اس کی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی وہ جانتی تھی میں اس کے پاس کیوں آیا ہوں میں اس سے شکیل اور مننے کا پتہ پوچھنے آیا تھا مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مننے کو اس نے بھیجا ہے اور وہی اس کے ٹھکانے سے آگاہ ہے ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا انتحان تھا ایک طرف اس کا بھائی تھا جو نوجرن تھا لیکن جسے وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی جس کے پسینے پر وہ خون بہانے کو تیار تھی اور دوسری طرف اس کا شوہر تھا جس کے چہرے پر ہمدردی اور رحم کا شائبہ تک نہیں تھا جس صرف اپنے فرض سے غرض تھی اور جو اس کے بھائی کو فانسی کے تختے تک پہنچانا چاہتا تھا ہم دونوں کے درمیان کافی دیر تک ایک بھجل خاموشی حائل رہی پھر میں نے سنبھل سنبھل کر کہا مننے کا ملنا بہت ضروری ہے میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو گی یا مجھے اپنے طور پر اس کا پتہ چلا نہ ہوگا کیا کوئی تیسرا ذاستہ نہیں میری بیوی نے پوچھا نہیں میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا میری بیوی نے اس وقت مننے کے بارے میں کچھ نہایت جذباتی باتیں کی لیکن میرے پایا استقامت میں لگزش نہیں آئی میں نے اسے کہا یوں آنسوں بہانے اور گریہ زاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہ ملزم ہے اور اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو اسے کی ایک ہی سزا ملے گی چاہے وہ فانسی ہو میری بیوی نے پوچھا ہاں چاہے وہ فانسی ہو میں نے کہا اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا ان نظروں میں دنیا جہاں کی عورتوں کا دکھ سمٹ آیا تھا ان تمام عورتوں کا دکھ جو مردوں سے پیار کرتی ہیں سخت گیر باپوں سے خود غرض بھائیوں سے پیٹنے والے شہروں سے اور رات دیر سے لوٹنے والے بیٹوں سے وہ سب انہیں دکھ دیتے ہیں کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح ہاں ان تمام عورتوں کا دکھ اس کی آنکھوں میں تھا پھر اس نے کہا میں آپ کو اس کا پتہ دیتی ہوں لیکن اس کے بعد میں کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دیکھاؤں گی میں نے بیوی سے اس کے بھائی کا پتہ پوچھا اور ایک چھاپا مار پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا دوستو یہ ایک اہم ٹاپک تھا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہاں ہمارے چینل شمیر بی کے و وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ اللہ حافظ